بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ٹینتھ کلاس میتھمیٹکس کی جو بک کا بیٹا اس کا چیپٹر نمبر ٹو اور چیپٹر نمبر ٹو کی جو ایکسرسائز ٹو پوائنٹ وان ہے پہلی ایکسرسائز اس کا بیٹا قویشن نمبر ون ہم نے کرنا ہے قویشن نمبر ون کے ٹوٹل چار پارٹ ہیں یہ فرسٹ والا سیکنڈ تھرڈ اور یہ فورت ہوئی ہے ٹوٹل بٹا چار پارٹ ہیں اس کے اور ان چاروں میں کیا کہتے ہیں کہ آپ نے ان چاروں کا کیا فائن کرنا ہے بٹا ڈسکریمنٹ فائن کرنا ہے question کے اوپر لکھا ہوا ہے find the discriminant of the following equation یعنی یہ جو مساواتیں دی ہوئی ہیں بٹا آپ کو ان کا آپ نے discriminant فرق کنندہ فائن کرنا ہے discriminant کو بٹا کیا کہتے ہیں اردو میں فرق کنندہ فائن کرنا ہے تو جو اردو میڈیوم بک ہے اس پر یہ لکھا ہوگا کہ ان کا فرق کنندہ فائن کرنا ہے اور جو انگلیش میڈیوم بک ہے بٹا اس پر لکھا ہوگا ان کا discriminant فائن کرنا ہے تو کیسے کریں گے بٹا سب سے پہلے یہ فرسٹ والی جو ہے یہ والی equation کو ہم solve کریں گے اس equation میں بٹا اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس discriminant کی value کیا ہے گی discriminant کا یہ فارمولا ہوتا ہے بٹا جو ہے وہ discriminant کو ہم d i s c سے لکھ لیں گے discriminant یعنی اردو میں اس کو کیا لکھیں گے فرق کنندہ کیا بٹا فرق کنندہ اس کو بولتے ہیں اب اس کا فارمولا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے b square minus 4 a c فرق کنندہ کا بٹا یعنی discriminant کا فارمولا کیا ہوتا ہے b square minus 4 a c تو آپ بٹا یہاں پہ آپ کو b a اور c کی value چاہیے تو یہ equation آپ کو دی ہوئی آپ کو پتا ہے اس میں بٹا a کی value کیا ہے اس میں جو x square کے ساتھ ہے وہ a ہے 2 x کے ساتھ جو بٹا value ہے وہ b ہے تو b کی value 3 ہے اور last پہ جو constant ہے minus 1 وہ c کی value ہے minus کا 1 اب اس میں بٹا put کر دیں گے تو آپ کے پاس کیا ہے گا b کی جگہ کیا آگیا بٹا 3 اس کا اوپر square اس کے بعد minus 4 a کی جگہ بٹا 2 آگیا اور c کی جگہ minus 1 آگیا اب ان کو بٹا آپ نے solve کیا 3 کا square کتنا آجے گا 9 minus یہ اور یہ minus دونوں پلس ہو جائیں گے minus minus plus 4 کو 2 سے کیا 8 اور 8 کو آگے 1 سے کریں گے تو کیا آجے گا بٹا 8 ہی آئے گا تو اب یہ آپ کے پاس دونوں add ہو کے 17 آجے گا تو یہ بٹا آپ کے پاس discriminant جو تھا اس کا آنسر آگیا فرق کنندہ کا آنسر آگیا کتنا 17 آگیا بٹا اس کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ بٹا اس کا جو second والا part ہے question number 1 کا اس کو solve کریں گے second والے question میں ہمیں کیا کہتا ہے بٹا اس میں بھی آپ نے فرق کنندہ ہی find کرنا ہے تو کس طرح سے کریں گے بٹا اس کا فرق کنندہ same method ہے بٹا یہ آپ کے پاس اس میں a کی value کیا ہے x square کے ساتھ جو ہے وہ a ہوگا b کی value کیا ہے بٹا minus 8 جو x کے ساتھ ہے اور c کی value جو x کے بغیر ہے وہ ہے 3 اب بٹا فرق کنندہ یعنی discriminate کا formula لکھا وہ ہمارے پاس ہوتا ہے b square minus 4 a c اب بٹا اس فارمولے میں value پٹ کر دیں b کی جگہ ہے minus 8 اوپر کیا آجے گا اس کا square اس کے بعد minus 4 a کی value کتنی ہے 6 اور c کی value کتنی ہے بٹا وہ ہے 3 یہ پٹ کر دیں اب minus 8 کا square لیں گے تو plus کا 64 آجے گا پھر یہ والا minus اب بٹا آپ نے 4 کو 6 سے کیا کتنا آیا 24 اور 24 کو جب ہم 3 سے multiply کریں گے 24 کو کس سے multiply کرنا ہے بٹا آپ نے 3 سے تو یہ کتنا آجے گا calculator پکڑ کے دیکھ لیتے ہیں 24 multiply 3 تاکہ غلطی نہ ہو تو یہ آجے گا 72 اب ان دونوں کو بٹا plus minus کریں گے تو minus کا 8 آجے گا تو یہ بٹا آپ کے پاس discriminant آگیا کی ویلیو ہم quadratic equation سے نکالنا جو ہے ہم نے وہاں سے نکالتے تھے اس کو ہم نے اچھے سے سیکھا ہوا ہے اب بٹا یہاں پہ آپ نے discriminant find کرنا ہے تو discriminant کا formula وہی b square minus 4 a c اب بٹا یہاں پہ value put کریں گے b کی جگہ کیا ہے minus 30 اس کا اوپر آگیا square اس کے بعد بٹا minus 4 a کی جگہ کتنی value ہے وہ ہے 9 اور c کی جگہ بٹا کتنی value ہے وہ ہے 25 یہ values put کر دی اب بٹا کیا کریں گے یہاں پہ ہم ہے وہ square کی وجہ سے ختم ہو جائے گا minus آگے بٹا ان کو multiply کریں گے 4 multiply 9 multiply 25 تو یہ بھی بٹا آپ کے پاس 900 ہی آئے گا اب 900 میں سے 900 minus کریں گے تو کیا آجے گا 0 تو جو آپ کا discriminant یعنی کہ فرق کنندہ کا answer تھا وہ کتنا آگیا 0 آگیا 3rd والا پارٹ بھی ہو گیا اب ہم اس کا last والا fourth والا پارٹ کریں گے اس میں a کی value کتنی دی ہوئی ہے آپ کو بتائیں x square کے ساتھ value a 4 d b kتنی دی x کے ساتھ value minus 7 b c kتنی دی last value x c minus 2 c value ہے اب بیٹا وہ ہی ہم نے find کرنا ہے discriminant یعنی فرق کنی دا تو بیٹا اس کا formula ہمارے پاس کیا ہوتا b square minus 4 a c اب اس میں value put کریں b کی جگہ کیا value ہے minus 7 اوپر square minus 4 a کی جگہ کیا value ہے 4 اور c کی کی وجہ سے plus ہو جگہ تو یہ 49 آجے گا اس کے بعد یہ minus اور یہ minus دونوں multiply ہو کے plus ہو جگہ 4 کو 4 سے کریں 16 اور 16 کو 2 سے کریں تو 32 آجے گا اب بیٹا ان دونوں کو add کر لیتے ہیں 49 plus 32 تو یہ ہمارے پاس 81 آجے گا یعنی جو آپ discriminant ہے اس کا answer کتنا آگیا 81 آگیا تو یہ آپ 4 پار 1 کا وہ بھی complete ہو گیا 4 میں آپ نے find کرنا تھا то 4 یہ 1 2 3 4 4 میں آپ نے find کر لیا ان discriminant آپ find کر لیا اگر ان questions کے اندر آپ کو کسی بھی جگہ سے کسی بھی points میں جو question number 1 2.1 exercise chapter number 10 class mathematics کا اس میں اگر کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹا آپ کو کہیں سے بھی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو میرا number نظر آرہ ہے آپ مجھے call کر یا کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ بیٹا اگر آپ کو کسی سبجیکٹ کے حل شدہ نوٹ گیس پیپر یا پیپر پیرنگ سکیم چاہیے تو ان کا لنک بھی نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہو ہے ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرنا ہے اللہ حافظ خوش رہے